اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد شوی بختر اور آپ دیکھ رہی ہے ڈینٹی نولیج آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کیلئے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ آپ کے پاس جو چھوٹا کلوک ہوتا ہے اس کا الارم آپ نے کس طرح سیٹ کرنا ہے تو یہ میں دو کلوک بائے کر کے لائے ہوں ان میں سے ایک کا الارم سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا الارم سیٹ کر سکتے ہیں جس ٹائم بھی آپ اس کا الارم لگانا چاہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کلوک ہے اس کے بیک سیڈ پر آپ دیکھیں کہ آپ کو تین بٹن دیئے گئے ہیں ایک یہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے اون اوف یعنی اس کی مدد سے اگر آپ اس کو اون رکھیں گے تا بھی آپ کا الارم چلے گا اگر اوف رکھیں گے تو پھرنے چلے گا یہ دیکھیں یہ جو ایک بٹن دیا گیا ہے اس کو پر یہ الارم کا آئیکن بنا ہوئا ہے یعنی اس کے مدد سے آپ الارم کو لگائیں گے اور یہ تو سیمپل ہوتا ہی ہے کہ یہ مدد ٹائم سیٹ کرنے کے لیے یہ ایک بٹن دیا گیا ہے تو اب ہم اس کا الارم سیٹ کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اسے اون کریں گے اس بٹن کو تو یہ ہم نے بٹن کو اون کر دیا یعنی اب ہمارا الارم چلا کرے گا جتنے ٹائم پر بھی ہم لگائیں گے تو یہ ہے بٹن الارم سیٹ کرنے کے لیے اسے ہم فرض کر لیں آپ چار بجے الارم لگانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جس ٹائم بھی آپ الارم لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہ جو سب سے چھوٹی نیڈل جو ہے ییلو کلر کے نیچے نظر آ رہی ہوگی یہ اگر آپ دیکھیں اس کے ایک کوڈنگ آپ کا الارم سیٹ ہوگا فرض کریں آپ چار بجے الارم لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پیچھے جو بٹن میں ناکمتا ہے اس کو آپ نے اس طرح روٹیر کرنا ہے روٹیر کریں گے تو یہ نیڈل کو آپ نے بالکل اگزیکٹ یہ جو چار کا ڈیجٹ ہے اس پر لے آنے ٹھیک ہے یہ ہم چار پر لے آئے یعنی اب آپ کا الارم لگ چکا ہے یہ سمپل سی یہ بات ہے تو اب جب آپ کی یہ جو آورزواری نیڈل ہے یہ چار پر آئے گی نا تو آپ کا الارم بچ جائے گا جتنے ٹائم پر آپ الارم لگانا چاہتے ہیں پانچ بجے چھے بجے سات بجے تو جسٹ آپ نے یہ جو یلو کالر کی نیڈل ہے اس کو آپ نے وہاں پر لے جانا ہے جس گھنٹے پر آپ الارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا الارم چل جائے گا اب میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو میں نا یہ جو ٹائم سیٹ کرنے والی ہے بٹن اس کو ہی مدد سے ٹائم کو تھوڑا سا آگے کرتا ہوں اور ہم چار بجاتے ہیں جب چار بجیں گے تو ہمارا الارم چل جائے گا تو یہ دیکھئے گا میں اس کو آگے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی چار بجے ہیں تو ہمارا الارم چلنے لگ گیا ہے آپ کو آواز آری ہوگی یہ دیکھیں سن لیں آپ کو اس کی آواز آری ہے الارم ہمارا چل رہا ہے چار بجے بالکل اگزیف چار بجے الارم چل گیا ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چار بج کر تیس منٹ پر تیس منٹ پر دس بج کر تیس منٹ پر کچھ اس طرح کا الارم آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم اس الارم کو بند کرتے ہیں تاکہ آپ کو آواز جو ہے وہ اچھی طرح سنائی دے یعنی اگر آپ کچھ اس طرح الارم سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پانچ بج کر تیس منٹ پر ہمارا الارم چل جائے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو یلو کلر کی آپ کو پن دکھائی دے رہی ہے یہ والی اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چھے اور پانچ کے چھے اور پانچ کے بیچ میں آپ نے اسے لے آنا ہے یہ دیکھئے گا یہ آگے تقریبا یہ بیچ ہی ہے تو یہ درمیان میں ہماری آگئی اب کیا ہوگا کہ اب پانچ بج کر تیس منٹ پر آپ کا الارم چلے گا تو میں اب آپ کو ٹائم آگے کر کے یہ ہم پیچھے کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہمارا یہ پانچ بج کر کچھ منٹ ہوئے مطلب تیس منٹ سے آگئی ہے پانچ بج کر اکتیس سے بتیس منٹ ہوئے تو یہ ہمارا الارم اب چل گیا ہے تو دوستو اس طرح آپ سیمپلی یہ الارم سیٹ کر سکتے ہیں اب آپ اسے آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے سیمپل آف کر دینا ہے تو آپ کا یہ الارم آف ہو جائے گا تو بلکل اسی طرح آپ یہ بھی یہ سیم ہی طریق ہے اسی طرح آپ جو بھی آپ کے پاس کلوک ہے اس کا الارم آپ اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ دوستو آپ کلوک بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کلوک بھی میں نے بائی کیا تھا اس کے اندر یہ انہوں نے لائٹ بھی دی ہے کہ اگر ہندیرے میں آپ اس کلوک سے ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ بٹن کو پریس کرنا ہے اور یہ لائٹ بھی اندر چلے گی اور آپ ٹائم دیکھ سکیں گے رات کو بھی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی اور اسی آپ کو ہیلپ ہوئی تو اسے آپ نے لائک لازمی کر دینا ہے اور اسے شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچیں اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ بیل لیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لی رہا ہے تاکہ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ